تو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پولٹاک لیلگاتار روحی سردانہ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن اب ایک بہت بڑا کھولا سا ہوا ہے پشاند پٹے عمراؤں ہیں جو سپریم کورٹ میں وکیل ہیں اور جو روحی سردانہ کی دوست ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں انہوں نے کئی سارے ٹویٹ کیے ہیں اور اس ٹویٹ کے انصار اب یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ روحی سردانہ کی موت کی پیچھے وجہ کیا تھی لگتار یا چرچہ ہوتی رہی انہوں نے تیس اپیل کو ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے یہ بھگوان کچھ دن پہلے ہی روحی سردانہ بھائی سے بھیٹ ہوئی تھی اور انہوں نے اس فوٹو کو شیئر کیا ہے پھر وہ لکھتے ہیں تیس اپیل کو ہی روحی بھائی کی دو چھوٹی بیٹیاں ہیں ابھی ایک اپیل کو ہی پ بڑے خاص اور عجیز میتروں میں سے ایک رہے ہیں انہوں نے روحی سے بات چیت کے کچھ چیزیں بھی شیئر کیے ہیں لیکن اب جرہ بات کر لیتے ہیں کہ روحی کی موت کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کیا خلاصہ کیا ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا روحی سردانہ کے میتو اسٹیرائی دینے کے بعد ہوئی ہے تیس اپیل کو ہی لکھ رہے ہیں وہ میٹرو ہاسپیٹل نوڈا کو میڈیکل بولٹن جاری کر کے بتانا چاہیے کی کیسے ریکور ہو چکے روحی کی اچ جانا خردے گتی رک گئی اور کن پرستیوں انہیں آئی سیو میں رکھنا پڑا یہ بات خود پرشاند پٹیل عمراؤ لکھتے ہیں اس بات کو لکھنے کے بعد وہ دو تین ٹویٹ اور کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ اتب عدیس کی مکہ منتری سکشہ منتری سواس منتری سے بھی وہ مانگ کرتے ہیں کس کی جانچ ہونی چاہیے اب جنا سنیئے آگے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے میٹرو اسپطال نوڈا کے ڈاکٹروں کی گلتی سے روحی سردانہ کے مرتی ہوئی ہیں اسپطال 2018 میں بھی مریضوں کی چیٹنگ کی ایف آئی آر ہوئی تھی انہوں نے یوگی آدیتنات سوریس خنہ اور ڈی ایم کو انہوں نے ٹیک کیا ہے جسٹس فار روحی سردانہ کا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اب انہوں کی آگے لکھتے ہیں کہ روحی سردانہ ڈاکٹر تلوار دورہ علاج کیا جانا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھے روحیت کی پتی صوبہ تک ڈاکٹر پوسطم لال کو فون کرتی رہی پنہوں نے فون نہیں ٹھایا اسٹیرائیڈ مانٹرنگ میں دینا تھا لنگ انفیکشن کے لیے پرنتو مانٹرنگ ہی نہیں کی گئی کسی ڈاکٹر نے نہیں کیا وہ بہت بڑا روپ لگا رہے ہیں میں لکھا ہے سیوان کے چندہ باغو کو نیائے ملا ہے اب روحی سردانہ کے پریوار کو بھی نیائے ملنا چاہیے اب ان کے مرتیو کا سچ سامنے آنا چاہیے روحی سردانہ کو ندھن ہوئے آٹھ دن ہو گئے ہیں لیکن اس طرح کی باتیں خوب ہو رہی ہیں اب کیا لکھتے ہیں جب اس بات کو سمجھنا ہوگا روحی سردانہ کو بینہ مانٹرنگ کا سٹیرائیڈ دینے کے بعد جب ان کا برٹویسر بڑھا تو انہوں نے میٹرو آسپتال کے ڈاکٹر پسطم لال کو چار بچ کے پندرہ منٹ چار بچ کے تیس منٹ سوہ پر میسیج کیا پر کوئی رپلائی نہیں آیا ان کی پتنی نے ڈاکٹر لال کو کئی بار فون کیا لیکن فون نہیں اٹھا اب یہ بات تو انہوں نے کہہ دی ہے لیکن ایک چیٹ ہے ایک وارسپ چیٹ ہے جس پر ڈاکٹر پی لال پسطم لال کا فوٹو دکھ رہا ہے پہلے کو ایک باتچیت چھوٹی سے ہے اس کے بعد پھر دوسرے دن کی باتچیت ہے اس میں لکھتے ہیں کہ i reached here in afternoon presently in room 416 آفید ہوئی سردانہ لکھتے ہیں they gave a steroid injection armed 1130 پر since then i have heaviness on chest bp in 150 oblique toe pulse 125, 130 and head access while i shared the problem with the staff first they asked me to have a tillad age 40 my regular bp dose then did ecg and asked for some blood samples while the same uneasiness and heaviness continuous present bp 160 oblique so je bata lkhi are rohite sardana ne rohite sardana ne uris se pata chalta hi ki se tari ki la parwaali hoi hai halangki rohite sardana ki putni prehimiila dhigchit ne es par kooy bhi bat abhi nahi kahi hai hos skta hai woi o is bat ko uartayen lakin tb tk rohite sardana ki 14-13 din k joko karrikaram hota hai woi pulha honne ke baad لیکن پرشاند پٹیل امراو جو ہیں یہ روحی سردانہ کے اپنے آپ کو دوست بتا رہے ہیں مطر بتا رہے ہیں اور یہ ان کی جو اگر ٹوٹر پر پڑھیں گے آپ تو ٹوٹر پر ان کا جو پروفائل ہے وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف انڈیا لکھا ہوا ہے فتح پرد اتر پردیس کے رہنے والے ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں دوستو یہ لگتار اس بات کا پرمان ہے کہ اس میں کچھ اور کچھ باوال ضرور ہے کچھ اور کچھ شکایت ہے تو روحیت کی موت کا سب سے بڑا سچ یہی ہے ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں لیکن روحیت کو مرنے کے آٹھ دن ہو گئے اور اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں لگتار روحیت کے بارے میں تمام چیٹ تمام ان کے بچوں کے پتنے کی تمام خبریں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس چیٹ کی خبر سائد آپ نے پہلی بار دیکھا ہے ایک جمعہ دار بکتی کی دورہ اس طرح سے سوال اٹھایا جانا کئی سارے سوال کھڑے کر رہا ہے آگے دیکھنے والی بات ہے کیا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک لگتا آپ بیٹ پانے لیے چینل سبسکرائب ہوتا نہیں بھولی دھنے بات جہن